بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائیک رپیرنگ یوٹیوب چیزل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بانٹو فیو کا کیک کا سپرنگ ڈالیں گے بغیر انجن کھولے جیسا کہ آپ نے پہلے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہیں جس میں جو ہے انجن کا کیک کا سپرنگ جو ہے انجن کھول کے آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا انجن کھول کے کیسے ڈالتے ہیں لیکن میں آج آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں بغیر انجن کھولے اور بالکل لو بجڈ میں آپ کو کیک کا سپرنگ ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گا یہ عمل آپ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں یا یہ ویڈیو دکھا کے کسی میکینک سے بھی کرا سکتے ہیں تو اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر مکمل انجن کھولے ایک تو ہمارا سیلڈ انجن جو ہے وہ کیک کے سپرنگ کی وجہ سے کھولنا پڑتا ہے اگر انجن کھولے تو کافی ساری چیزیں اور بھی ایڈ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کافی زیادہ خرچہ آ جاتا ہے لیکن جو میں آج آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس سے انشاءاللہ بالکل لو بجڈ میں اگر آپ گھر میں خود کر سکتے تو صرف ایک پیکنگ آپ کو کلچ سائیڈ کور کی نیو لینی پڑے گی یا آپ کسی میکینک سے کرا رہے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے یہ بالکل لو بجڈ میں آپ کو یہ کام کر کے دے گا وہ لیکن بشارت یہ ہے کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بڑے خرچے سے بچیں اور چھوٹے سے خرچے سے اپنا کام چلائیں تو چلتے ہیں بینہ ٹائم دہا کے اپنے ٹوپی کی طرف سب سے پہلے دوستو یہ دیکھیں یہ بائیک ہے ہمارے پاس پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس بائیک کا کک کا سپرنگ جو ہے یہ ٹوٹا بھائی یہ دیکھیں کک کا سپرنگ کا کام ہوتا ہے جن دوستوں کو نہیں پتا وہ کک کو یوں دوبارہ سے اپنی جگہ پہ لے کے جانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم کک مار رہے ہیں یہ یہیں پہ روک رہیے تو اس کا مقصد ہے کہ اندر سے ہماری بائیک کا انجن والا جو ہے کک کا سپرنگ ٹوٹ چکا ہے اب کرنا کیا ہم نے یہ کلچ کیس کھولنا ہے اس کے اندر ہم نے آگے کی سیٹنگ کرنی سب سے پہلے ہم کلچ کیس کھولتے ہیں اور ویڈیو لمبی ہونے سے میں بچا رہا ہوں سب کلچ کیس کھول کے اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوستو فائنلی ہم نے جو ہے اس کی کلچ کیس کھول لیا یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں کک ہماری جو ہے اپنی طرح نیچے گر رہی اب جو ہے ہم نے کک کے سپرنگ کو دوبارہ بحال کرنا ہے یہ میرے ہاتھ میں جو ہے کک کا سپرنگ ہے جو انجن کے اندر موجود ہوتا ہے اب کرنا کیا دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویسے میں آپ کو تیمپریری دکھا رہا ہوں اب جو ہے اس کے اندر جو ہم سیٹنگ کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو ہم نے کرنا یہ ہے کہ پیچکس کی مدد سے جو یہ سپرنگ دیکھ سکتے ہیں آپ جب بھی ٹوڑتا ہے سپرنگ اس جگہ سے ٹوڑتا ہے یہ دیکھیں یہ بل ہے جو یہ والا ٹوڑتا ہے یہ جب ٹوڑتا ہے تو اب ہم نے یہ والا جو ہے بل دوبارہ بنانا ہے اس طرح سے دوستو آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھائے گا جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے پیچکس کی مدد سے اس کو باہر کی طرف نکالا ہے اب جو ہے یہ دیکھیں یہ والا ٹکڑا جو ہے اب میں وزار سے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ان لمحے میں پورا اضافہ یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ اندر والی ٹھیک ہے یہ جگہ ٹوٹی یہ ہم نے باہر کی طرف کھینچ لیا اب تھوڑا سا ہمیں یہاں پر دماغ لگانا پڑے گا تو فینلی دوستو ہم نے جو ہے یہ دیکھیں کیک جو ہے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ صحیح کام کریے اب جو ہے یہ سپرینگ جو فالتو بچاوا ہے یہ ہم نے آگے سے کاٹنا ہے یہ گرینڈر کی مدد سے آگے سے ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے یہ دیکھیں اب جو ہے اس کا مو ہم نے سیڈ کرنا ہے تو دوستو یہ دیکھیں فینلی ہم نے جو ہے کیک سپرنگ کی سیٹنگ کر دی یہ دیکھیں ہم نے اس طرف مو اس کا رکھا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل زبردست طریقے سے کیک کام کر رہی ہے اب جو ہے ہم دوبارہ سے اس کی فٹنگ کریں گے شروع اور پھر فٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں جی تو دوستو فینلی ہم نے اس کا کیک سپرنگ اسٹال کر دیا ہے یہ بائک تھی دوہزار اٹھارہ مڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا زبردست سیٹنگ ہوئی ہے جیسے پیچھے ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا یہ دیکھیں اور بلکل جو جینین بائک کی طرح اس کی یعنی کے سیٹنگ ہے یہ دیکھیں دیکھ سکتے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دوستو کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنی تاکہ وہ بھی اگر انجن کے مسئلے کے لیے کیک سپرنگ کے لیے پریشان ہے تو وہ ڈلوا سکے تو یہ صدقہ جاری ہے سمجھ کہ ویڈیو آپ نے شیئر ضرور کرنی دوستو میری عادت ہے میں کچھ بھی نہیں چھپاتا حالانکہ میں چاہوں تو خود ہی کرتا رہا ہوں کسی کو نہ بتاؤں لیکن دوستو بہنر بتانے سے اللہ پاک جو ہے کی ذات کوئی رزق کمائے گا اس سے یا کسی کا فائدہ ہوگا تو مجھے جو ہے اس کا عجر اللہ پاک کی ذات دے گی مجھے کسی بندے سے کوئی بھی امید نہیں ہے نہ میں امید رکھتا ہوں تو مجھے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ایک اور اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ